لیت اس ٹاک بہت سم اف دی لارجر قویسٹنز وچھ آرون ملدازکی ٹوک اپ فر ہمسیلف آپ کو بھی اپنی ریسرچز پلان کرتے وقت یا اپنا کریئر تیویلپ کرتے وقت اس قسم کے سوالوں کا سامنا ہو سکتا ہے تمام پالیشی سکولرز سوشل سائنٹیسٹ کی طرح اپنے لیے لارجر قویسٹنز کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان لارجر قویسٹنز کو ایڈریس کرنے میں سرف کرتے ہیں لارجر قویسٹنز سے مراد یہ ہے کہ جو لارجر انٹرسٹس ہوتے ہیں فار اگزامپل کچھ سوشل سائنٹیسٹس کے انٹرسٹ سوشل ایمنسیپیشن میں ہیں کچھ کے انٹرسٹ سوشل آرڈر میں ہیں کچھ کے انٹرسٹ پاورٹی ایلیوییشن میں ہیں کچھ کے انٹرسٹ ڈیویلیمنٹ میں ہیں کچھ کے انٹرسٹ تھیوری بیلڈنگ میں ہیں تو ابھی سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا لارجر انٹرسٹ کس چیز میں ہے کس ٹاپک میں ہے یا کس سٹڈی میں ہے تاکہ آپ اس ٹاپک پر یا اس تھیم پر ایک لمبے عرصے تک ایک کمیٹڈ وے میں کام کر سکیں آر اون گلدازکی کی زندگی کو سمجھنا بہت آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے لارجر کویسچن اپنے لیے سیٹ کرنے میں تو ایک جو بہت سنٹرل انٹرسٹ تھا آر اون گلدازکی کا اپنی زندگی میں وہ یہ تھا کہ how people manage to live together اب یہ ایک بڑی سمپل آپزرویشن ہے کہ لوگ اکٹھے کیسے رہتے ہیں اور کیوں اکٹھا رہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے یہ جان لیا بہت شروع میں اپنی پی ایش ڈی کے بعد کہ بجٹس کی وجہ سے modern states اور modern societies can be kept together جیسے ان کی بڑی مشہور فریز ہے it is the budgeting which makes living together possible if a state cannot budget it cannot govern یہ اہمیت ہے public policy کے students کیلئے budgets کو سمجھنے کی کہیں گھرننس کو improve کرنے کے لیے گھرننس کو strengthen کرنے کے لیے یا گھرننس کو exercise کرنے کے لیے budget بنانا ایک central حیثیت رکھتا ہے تو اسی کام کو سمجھتے ہوئے اپنے اسی انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے comparative budgeting theory of political culture اور US government کے budgeting processes کو study کیا اور theorize کیا ان کا یہ خیال ہے کہ when a process involves power authority culture consensus and conflict it captures a great deal of national political life and budgeting is important to study these processes of power authority consensus and conflict because it is through budgeting we can answer about the classic questions of politics and the classic questions of politics are who gets what how and why کس کو کیا ملتا ہے کیسے ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے Harold White Laswell کی کتاب ہے ایک politics پہ جس میں انہوں نے politics کو define ہی اس طرح کیا ہے politics is the study of who gets what how and why budget budgetary processes کو Aaron Will Daski کی terminology use کرتے ہوئے budgetary processes کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں سرکاری فنڈ زیادہ جاتا ہے کیوں جاتا ہے اور اس سے کن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمیں public policy making کی nature کا پتہ چل جاتا ہے فار اگر پنجاب اور سندھ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کے صبائی budgetوں کا جائزہ لیا جائے ان کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کن districts میں حکومت کن سکیموں پر زیادہ پیسے خرچ کر رہی ہے اور کن سکیموں پر کم پیسے خرچ کر رہی ہے اسے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جس کو سرکاری پالیسی سے فائدہ ہوتا ہے کون سے لوگ ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوتا یہ بنیادی چیزیں پتہ کرنے کے بعد ہم زیادہ ان دیپٹ سٹڈیز کر سکتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جن علاقوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں ان کو کیوں زیادہ پیسے ملتے ہیں اور جن علاقوں کو کم پیسے ملتے ہیں تو یہ سمجھنے سے ہمیں پبلک پالیسی کی نیچر اور اس کے ڈائنا مکس کا زیادہ بہتر طور پر اندازہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی عمر گیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ پالیٹکس اور پبلک پالیسی یہ بھی ایک اہم بات ہے بجٹس اور پالیٹکس کے ریلیشن کو سمجھنے کے لیے ان کا ایک اوبزرویشن جو بہت اہم ہے بجٹس کی سٹیڈی کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ بجٹری انکری مینٹلیزم helped to manage this otherwise unmanageable task اور جو سائن آپٹک بجٹنگ ہوتی ہے سائن آپٹک بجٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گو میں سارے مسائل اور ایشوز کے لیے بجٹنگ کرنا ایک ہی فارمولا یا تھیوری کے تحت بجٹنگ کرنا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک انوائز کام ہے اور اس سے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہیں تو جو انکریمنٹلزم کا آئیڈیا تھا بجٹری انکریمنٹلزم کا آئیڈیا یہ چارلس ای لینڈ بلام کے انکریمنٹل آئیڈیا سے ڈرائیو کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹس کو پرابلم کے لیے انکریمنٹل وے میں آئیستے 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 کیا جائے تاکہ جیسے جیسے ہمیں مسائل کا پتہ چلتا جائے اور ہمیں پہلے آئیلوکیٹ کی گئی رقم اور اس کے خرچ اور اس کے امپیکٹ کا پتہ چلتا جائے تو ہم بجٹ کو ریوائز کرتے جائیں اور اس کو بہتر بناتے جائیں یہ ایک ہی وقت میں بجٹ ٹیہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو اس ساری سٹیڈیز میں اہم بات نکلتی ہے پولیسی انیلیسز کے حوالے سے اگر ہم بجٹری لینز سے پولیسی انیلیسز کریں تو ایک سینٹرل بات جو آرون ویلداس کی ہمیں سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بجٹ پولیٹکس کو اور پولیسی انیلیسز پولیٹکس کو سرب کرنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ انسائٹ ہے آرون ویلداس کی پولیسی کے سٹیڈن کے لئے بکوز ان سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سائنوپٹک ریشنیلیٹی was very much within the means of policy انیلیس and they could use سائنوپٹک ریشنیلیٹی to solve human problems in comprehensive ways اگر ارون ویلداس کی نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ممکن نہیں تھا اور انیلیسز کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر اس کو پولیٹکس کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے نہ کہ پولیٹکس کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ ہے پبلیک پولیسی کے سٹوڈنٹ کے لیے